اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیازم ناظرین اکرام آج عمران خان نے ایک اہم اور بڑا اعلان کی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کے اندر ان لوگوں کو واپس لوں گا جن سے جبری پریس کانفرنس کروائی گئی جن کے اوپر سختی کی گئی اور عمران خان نے سینٹ کے اندر اپنے جو جو کھلاڑی اتارے ہیں آج وہ بھی فائنل کی ہیں اس کے علاوہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سموار والے دن پورے پاکستان کے اندر ایک بڑی کال دے دی ہے اس دن پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ کے اوپر جیتے ہوئے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پر پہنچنا ہے اور وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں سب سے پہلے عمران خان نے جو باتیں آج کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ کر جانے والے افراد جن سے جبری پریس کانفرس کروائی گئی جن پر تشدد ہوا جن کے گھروں کو توڑا گیا جن کے بزنسز کو بند کیا گیا ان کو پاکستان طریقہ انصاف واپس لینے کے لیے تیار ہے ہم ان تمام لوگوں کو واپس لیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومنٹ باکس کے اندر یہ ضرور بتائیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر واپس آ جانا چاہیے جن کو عمران خان کو واپس لے لینا چاہیے پھر عمران خان نے کہا کہ واشنگٹن کے اندر آئی ایم ایف کے آفیس کے سامنے جو پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹرز نے احتجاج کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے تاکہ عالمی دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دو نمبر الیکشن ہوئے ہیں فروڈ الیکشن ہوئے ہیں اور یہ جالی مینڈٹ کی عقومت ہے پھر عمران خان نے کہا کہ اٹک جیل کے اندر جس وقت میں قید تھا اور یہ پہلی مرتبہ عمران خان نے یہ لب کشائی کی ہے اس چیز کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جب مجھے اٹک جیل کے اندر قید کیا گیا تو وہاں پر حالات بہت سخت تھے میرے اوپر بڑی سختی کی گئی اور مجھے زمین کے اوپر سونا پڑتا تھا یعنی کہ زمین کے اوپر مجھے سلایا گیا مزید عمران خان نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ایک قوم بن کر ریفارمز کرنی ہوں گی جرمنی اور جپان ایک قوم بنے عمران خان نے دو ملکوں کی مثال دی کہ وہ دونوں ملک کے قوم بنے اور آج وہ دنیا میں اوپر اٹھ گئے ہیں مزید عمران خان نے کہا کہ ساپ اور شفاف انتخابات کروائیں جو بھی آئے گا مجھے منظور ہوگا یعنی کہ سیدھا سیدھا عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو دو دار چوبیس میں آٹھ پروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو انجینئرنگ ہوئی ہے جو فارم فورٹی فائی وار فارم فورٹی سیون والی کہانی سامنے آئی ہے عمران خان نے بلکل ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی یہ انتخابات مجھے منظور نہیں ہیں عمران خان نے کہا کہ ساپ اور شفاف انتخابات کروائیں جو بھی آئے گا مجھے منظور ہوگا بزید کہا کہ اٹھارہ ماہ کے دوران پاکستان کے اوپر ریکارڈ کرزہ چڑھایا گیا ہے نگران حکومت کا تصور بھی تباہ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نون لیگ اور باقی ادارے ملے ہوئے تھے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے یہ عمران خان نے بات کی اور یہ بھی کہا کہ آئی ایم اف کا کرز لینے کے لیے سب سے پہلے ملک کے اندر سیاسی اہستحقام کا ہونا ضروری ہے سیاسی اہستحقام تب ہی ہوگا جب عوام کو اس کا چوری ہونے والا منڈٹ واپس کیا جائے گا یعنی کہ وہ لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے جو واقعہ ہی جیتے ہوئے ہیں جن کے پیچھے عوامی منڈٹ ہے جن کے پیچھے عوام کا ووٹ ہے شیخ رشید کے اوپر عمران خان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ شیخ رشید کو اپنی پارٹی کے اندر واپس لیں گے تو عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا ہے اور شیخ رشید کے ساتھ بڑا حسی مزاق ہوتا تھا اور ہم شیخ رشید کو میس کریں گے یہ عمران خان نے کہا لیکن جو صحافی وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جس طریقے کی باڈی لینگویج تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ مستقبل میں عمران خان اور شیخ رشید دوبارہ ایک ہی سٹیج کو پر بیٹھے ہوں گے یعنی کہ شیخ رشید کو عمران خان دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیں گے اور علی امین گنڈا پر نے جو شباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کو پر عمران خان نے آج کہا ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا یہ ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے کیونکہ علی امین گنڈا پر نے اس چیز کو پر ابھی عمران خان سے ملاقات کرنی ہے ابھی وہ ہائی کورٹ سے اجازت لے رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پر کو شباز شریف کے ساتھ تصویریں اس وقت تک نہیں بنوانی چاہیے تھی جب تک کے پی کے فنڈ جاری نہ ہوتے مجھے لگتا ہے کہ اب وفا کے پی کے فنڈ جاری نہیں کرے گا علی امین اور شباز ملاقات سے کوئی برف نہیں پگلی برف اس وقت پگلے گی جب ہمارے منڈٹ پر پڑھنے والے ڈاکے کو ریورس کیا جائے گا یہ عمران خان نے آج باتیں کی ہیں اڈیالا جیل کے اندر اور اس کے علاوہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے ایک بڑی کول دے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو جو سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنوار کے روز سے کاروائی شروع ہو رہی ہے سماعت شروع ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام ایمین ایس اور تمام ایم پی ایس جو عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں جن کو لوگوں نے صرف اس وجہ سے بوڑ دیئے ہیں کہ یہ عمران خان کے بندے ہیں لوگوں کے پاس بیٹ کا نشان نہیں تھا کسی کے پاس جھولا تھا کسی کے پاس کے تھا کسی کے پاس بینگن تھا کسی کے پاس کچھ تھا کلم دواتی نہ جانے کیا کیا تھا تو عمران خان کی بہن نے کہا ہے کہ تمام ایم پی ایس اور تمام ایمین ایس سنوار والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں اس وقت پہنچ کر وہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے بوگس اور دو نمبر کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں اور وہ ساری سماعت سنے اور اس سماعت کو اپنی عوام تک اپنے حلقے کی عوام تک پہنچائیں اور میڈیا کو بھی کہا ہے کہ میڈیا بھی آئے اور میڈیا بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے عمران خان کے اوپر بونڈے کیسز بنائے گئے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوں گے اور کیسے رہا ہوں گے انہوں نے کہا میں آج بتا دیتی ہوں کہ ٹرائل کورٹ میں چلنے والے تمام کیسز اس قدر جالی ہیں کہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ مجبور ہو جائے گی کہ وہ تمام کیسز کو خارج کر دے گی انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا سارے کا سارا فوکس عمران خان کی رہائی کے اوپر ہے پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہم لوگ متعد ہیں اور آخر میں وہ لسٹ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں جو عمران خان نے فائنل کی ہے کہ سینٹ کے اندر ان کے کون کون سے کھلاڑی جا رہے ہیں تو یہ لسٹ ہے خیبر پکتون خواست سے مراد سعید ہیں اور کورنگ امیدوار ہیں ازر مشوانی اس کے علاوہ فیصل جوید خان ہے مرزا فریدی ارفان سلیم خورم زشان ٹیکنو کریٹس میں آزم سواتی ارشاد حسن خواتین میں آئیشہ بانو اور روبینا ناز پنجاب سے بڑا سرپرائز آیا پنجاب سے جو جنرل نشستے ہیں اس میں حامد خان ہے اور زلفی بخاری ہیں اور زلفی بخاری کے لیے جو کورنگ امیدوار ہیں وہ عمر سرف راز چیمہ ہیں اور کرنل اجاز منحاس اور ٹیکنو کریٹ میں ڈاکٹر یاسمی راشد اور خواتین کے نشست کے اوپر سنم جوید خان کا نام عمران خان نے فائنل کیا ہے کہ وہ ہماری سینٹ کے اندر امیدوار ہوں گی یہ ایک بڑا سرپرائز عمران خان نے دیا اور اسد تور جن کو گرفتار کیا ہوا تھا وہ جیل کے اندر تھے عدالت نے آج ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں امید ہے کہ آج کی ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ گئی ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پایدابا